بسم اللہ الرحمن الرحیم ایران نے شامی فوجی ٹھیکانوں کو مزائل فیکٹیو میں تبدیل کر دیا اسرائیل کا اعظام ساب یورپ سے باتچیت کے لیے پیشگی شرائط نہیں ترجمان ایرانی وزارت خارجہ امریکہ کا چین پر مزید پابنیاں آہد کرنے پر غور پاکستان میں اب تک سلامتاثرین کے لیے نو ممالک اور تین عالمی تنظیموں کے بیاسی تیاریں امداد لے کر پہنچ چکے یوکرین نے روسی فوج سے چھ ہزار مربع کلومیٹر رقبہ واق ہزار کروانے کا دعویٰ کر دیا پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومیٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ایڈالائن صاحب نے جانے اور بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف آزربائیجان اور آرمینیہ کی فوج عاملے سامنے ایرانی پریس ریپورٹ کے مطابق منگل کی صبح آزربائیجان اور آرمینیہ کی افواج کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا جس میں کئی آزربائیجانی فوجیوں کی ہلاکت سامنے آئی ہے آرمینیہ کی وزارت دفاع کے مطابق آزری فوج نے اس کی فوجی پوزیشنوں پر صبح پانچ بجے سے آرٹلری ہیوی توپ خانے اور ڈرون سے بمباری شروع کر دی جس کا آرمینیہ کی افواج نے مناسب جواب دیا لیکن آزربائیجان کی وزارت دفاع نے آرمینیہ پر اعظام آئے کیا ہے کہ اس کی افواج نے دشکسان کلباجر اور لاچین کی سرحدی آلاکوں میں وسیع پیمانے پر تخریبی کاروائیاں کی ہیں اور آزری فوجی پوزیشنوں پر فائرنگ کر رہے ہیں جن میں مارٹر کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے گزشتہ ہفتے آرمینیہ نے آزربائیجان پر اپنے ایک فوجی کی ہلاکت کا اضام آئے کیا تھا یاد رہ کے ایک دوسرے کی جانی دشمن آزربائیجان اور آرمینیہ کے درمیان پہلی مرتبہ انیس سو اسی میں لڑائی ہوئی تھی جب یہ دونوں علاقے سابق سویت یونین کے کنٹرول میں تھے جس میں آرمینیہ کی افواج نے آزربائیجان سے نوکار باہ کے ہلاکے چھین لیے تھے جبکہ دوہزار بیس میں ہونے والی جنگ میں آزربائیجان نے اپنے ہلاکے واپس چھین لیے تھے اور اب تک دونوں مالے کے درمیان ہونے والی جنگوں اور جھڑپوں میں تیس ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ایسے حصلہ افضا اشارے مل رہے ہیں کہ ایران کے جہری معاہدے کی بحالی کو روکنے کا اسرائیلی منصوبہ کام کر رہا ہے مغربی طاقتوں کو اس بات پر قائل کرنے کے لیے وہ ایران کے ساتھ جہری معاہدے کی بحالی سے باز رہے اسرائیلی وزیراعظم یائی لیپیڈ 11 ستمبر اتوار کے روز جرمندر الحکومت برلن پہنچے جنہوں نے جرمن صدر اور چانسلر اور وزیر خارجہ سے ملاقات کی اس سے قبل ہفتے کے روز جرمنی فرانس اور برطانیہ نے سن 2015 کے جہری معاہدے کی بحالی کے حوالے سے ایران کے ارادوں پر تشویش کا اثار کیا تھا جرمنی کے لیے پرواز سے قبل کا بینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیراعظم یائی لیپیڈ نے ان تینوں ممالکہ ان کے مضبوط موقف کے لیے شکریہ ادا کیا اسرائیل ایک دویل عرصے سے اس جہری معاہدے کی مخالفت کٹا آ رہا ہے اس کا مانعہ ہے کہ اس طرح کا معاہدہ ایران کو جہری ریاست بننے سے نہیں روک سکتا خبر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے چیرمین عمران خان نے موجودہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیق کی تجویز پیش کر دی نیوز ریپورٹ کے مطابق تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کی جانب سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیق کی تجویز سامنے آئی ہے اپنے بیان میں عمران خان کا کہنا تھا کہ نئی آرمی چیف کی تکرری کا معاملہ نئی حکومت کے آنے تک موخر کر دینا چاہیے اور نئی حکومت ہی نئی آرمی چیف کا انتخاب کرے خاتون جج زیبہ چودری کے خلاف دھمکی آمیز بیان کے مقدمے سے متعلق عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ مجھے بات کرنے کی اجازت دیتی تو شاید معافی مانگ لیتا ملک گیر انتخابات کے معاملے میں انہوں نے کہا ہے کہ میں الیکشن کے معاملے پر حکومت سے بات چیز کرنے کے لیے بھی تیار ہوں عمران خان نے مزید کہا ہے کہ پاکستان دیفارٹ کی طرف جا رہا ہے جو بہت سنجیدہ معاملہ ہے لوگ کہتے ہیں اس سلابی صورتحال میں سن میں الیکشن کیسے ہو سکتا ہے سلاب سے بھی بڑا امتحان گرتی ہوئی محشت ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پیر کے روز اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹرز نے ایران پر شاہ میں فوجی ٹکانوں کو مزائل فیکٹریوں میں تبدیل کرنے کا الزام آئیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران نے یمن اور لبنان میں فوجی سنتیں بنانا شروع کر دی ہیں انہوں نے اس عمل کو روپنے کی ضرورت پر زور دیا نیوز ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ شامی فوجی تنصیبات لبنانی حزباللہ اور خیطے میں موجود دیگر ایرانی دھڑوں کے لیے درست رہنمائی والے مزائل بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایران نے حال ہی میں یمن اور لبنان میں بھی جدید سنتوں کی تعمیر شروع کی ہے جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اسے روپنا ضروری ہے انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ شمال مغربی شام کے شہر مسیاف کے قریب سائنسی تحقیقی مرکز سمیت یہ مقامات خیطے اور اسرائیل کے لیے ایک ممکنہ خطر ہے اس کے ساتھ ہی ایک اسرائیلی سیاسی ذریعہ نے حزباللہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر حزباللہ نے سمندری سرحدوں پر ہمارا امتحان لینے کی کوشش کی تو اسے بھاری قیمت چکانا پڑے گی انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ نمٹنے کے حوالے سے پوجی اوپریشن بھی موجود ہے ان کا کہنا تھا کہ تل ایویو نے امریکہ کو انٹلیجنس معلومات پیش کی جس نے اسے جوہری موہدے پر سختی کرنے پر اگسایا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب سے باتچیت کے لیے کوئی پیشگی شرائط نہیں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ باتچیت کے لیے کوئی پیشگی شرائط نہیں ہے انہوں نے تعلقات میں بہتری کے لیے ریاض کو تعمیری سوچ اپنانے کا کہا نیوز ریپورٹ کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ ایران سعودی عرب کی طرف سے کسی بھی تعمیری قدمات کا اسی کے مساوی رد عمل دے گا یاد رہے تہران اور ریاض میں دوہزار سولہ کے دوران تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے گوستامہ تہران نے اعلان کیا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ باتچیت کا چھٹا مرحلہ عراق میں حلار ٹھیک ہونے کے بعد بغداد میں منعقد ہوگا روا برس مئی میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ عراق کی سالسی ہونے والی باتچیت پر پیشرفت ہوئی ہے لیکن یہ کافی نہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے چین کو مزید کمپیوٹر جیس برامت نہ کرنے پر فیصلہ کر لیا جس کا مقصد آرٹیفیشل انٹیلیجنس شعبے میں دنیا پر اپنی اجارہ داری قائم رکھنا ہے اگر ملکی خبرصہ اداری کی ریپورٹ کے مطابق جو بارڈن کی انتظامیاں اگلے ماہ سے چین پر سنتیز حانت کے حالات اور کمپیوٹر چپس کی برامدات پر مزید پابندیاں آہد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے امریکی محکمہ تجارت نے روا برس کے آغاز میں تین ملکی کمپنیوں کو خطوط بھیجے تھے جن میں انہوں نے پابندیوں سے متعلق نئے ضعابت جاری کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کے سلاح متاثرین کے لیے نو ممالک اور تین عالمی تنظیموں کے بیاسی تیارے امداد لے کر پاکستان پہنچ چکے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق متحدہ عرب امراض سے سنتیز ترکیہ سے بارہ امریکہ سے دس اور چین سے چار تیارے امدادی سمان لے کر پاکستان پہنچے ہیں ترجمان کے مطابق ازبکتان ترکمانستان فرانس سے ایک ایک تیارہ امدادی سمان لے کر پہنچا ہے عالمی ادارہ خوراک نے تین اور یونیسیف کے دو تیارے سلامتاثرین کے لیے سمان لے کر پہنچے ہیں اقواب مجھدہ کے ادارہ برائے مہاجرین نے امدادی سمان کے چھے تیارے بھیجے ہیں خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں یوکرینی روسی فو سے چھ ہزار مربع گلومیٹر رکبہ واگزار کروانے کا بڑا دعویٰ کر دیا تفصیلات کے مطابق یوکرینی صدر زلنسکی نے کہا تھا کہ سات ماہ کی جنگ میں روس کو بترین شکست کا سامنا ہے ہم نے چھ ہزار مربع گلومیٹر رکبہ روسی فو سے واپس لے لیا ہے انہوں نے کہا جنوب اور مشرق میں ہم کامیابیوں کے بعد آگے بڑھ رہے ہیں اور شمالی اور مشرقی سرحد پر روسی فوج کو پیچھے دکھیل دیئے ہیں یوکرینی ملٹی انٹیلیجنس نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی فوجی بڑے پیمانے پر ہتھیار ڈال رہے ہیں دوسری جانب ترجمان کریملن کا کہنا ہے کہ زیپوریزیا نیکلر پاور پلانٹ سے روسی فوج کو ہٹانے کا روس کا کوئی منصوبہ نہیں ہے درمتری پیسکوف کا کہنا تھا کہ روسی فوج زیپوریزیا پاور پلانٹ کی حفاظت کر رہی ہے تاہم یوکرینی فوج کی گولہ باری سے پلانٹ کی تنصیبات کو شدید خطر ہے ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کے پلانٹ کو دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کو روسی فوج نے نکام بنا دیا پلانٹ پر گولہ باری چنوبیل جیسے سانے کا باعث بن سکتی ہے ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رہے جگہ اللہ عنہ کے باندھ موسیقی موسیقی